ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل ورل لیٹریچر آج جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے فیفو اینڈ ہر فرینڈز بائی ماریا آئیرین فونز یہ ان کا پلے ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے اگر ہم لوگ اس پلے کی بات کریں تو یہ 1979 میں فرسٹ پبلش ہوا تھا لیکن اس سے پہلے 2 years پہلے اس کو پرفارم کیا گیا تھا 1977 میں جب اس کو پرفارم کیا گیا تو اس کے بعد 1979 میں اس کو پبلش کروایا گیا تھا اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کی پبلکیشن کی بات کریں تو یہ ایک ایمپورٹنڈ فیمنسٹ لیٹریچر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ویمنز کے ایکسپیرینسز کو اور ان کی جو ایکسپیرمنٹل فارم ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریگلر لائف میں کس طرح کی ویمنز ہوتی ہیں ایکچلی میں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے اس پلے میں ساتھ ہی ساتھ فیمنسٹ مومنٹ کے اگر ہم لوگ بات کریں اگر ہم لوگ اس پلے کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو فیمنسٹ مومنٹ اس پلے کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں تھی 1970s میں جب فیمنسٹ مومنٹ کا بہت ایمپورٹنڈ ٹائم چل رہا تھا یونائٹڈ سٹیٹس میں تو اس ٹائم پہ ویمن کر کیا رہی تھی وہ چیلنج کر رہی تھی جو سوسائٹل یا پھر تریڈیشنل جینڈل رول سے اور ایکول رائز کی ڈیمانڈ کر رہی تھی سوسائٹی سے اور اسی ٹائم پہ یہ پلے لکھا گیا اور اس کو پرفرم کیا گیا تو یہ بہت ایمپورٹنڈ ہے اس حوالے سے اور اس ٹائم پہ اگر ہم لوگ تھیٹر کے بات کریں تو اس میں مین سٹریم جو تھی وہ میل دومیننس تھی اور جو پلے اس ٹائم پلے رائٹس تھی میلز سے تو جو سٹوریز تھی میلی وہ میلز کی تھی میلز کے فیمیلز کے لیے اس ٹائم پہ اتنا زیادہ تھیٹر میں کام کرنا یا پھر پلے لکھنا نہیں تھا بٹ اسی حوالے سے فیفو اینڈ ہڈ فرینڈز جو ہے وہ ایک فیمنسٹ پلے جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور اس میں ویمنز کی انر لائفز کو دکھایا گیا ہے اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ریگولر لائف میں اس کو ڈسکر اگر ہم اپنے رائٹر کی بات کریں ماریا آئیرین فونز جو کہ انفلنشل کیوبن امریکن پلے رائٹ تھیں ڈائریکٹر تھیں اور انہوں نے ایونگارڈ جو تھیٹر مومنٹ تھی اس میں اپنا کونٹریبیوشن دیا اور ساتھی ساتھ آف آف بروڈوی جو مومنٹ تھی یونائیٹڈ سٹیٹس میں اس میں انہوں نے اپنا بہت زیادہ اپنا رول جو ہے وہ اس کو پلے کیا ساتھی ساتھ ان کی جو برث ہوئی تھی وہ میں فورٹین نائیٹین تھرٹی میں ہوانہ میں کیوبا میں ہوئی تھی فونز جو ہیں اس کے بعد یونائیٹڈ سٹیٹس آگئی تھی نائنٹین فورٹی فائف میں وہاں سے موف کر کے اور اور اماریکن تھیٹر میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو رول ہے وہ اس کو پلے کرنا سٹارٹ کیا ہے اپنے کونٹریبیوشن جو ہے وہ اس کو دینا سٹارٹ کیا تھیٹر میں اس کے بعد ان کے اس ورک کے علاوہ ان کے اور پلیز بھی بہت زیادہ فیمس ہیں جس میں دی کنڈکٹ آف لائف ہے مڈ ہے اور ساریتہ ہے یہ کچھ ان کے امپورٹنٹ پلیز ہیں ان کے علاوہ فیفو اینڈ ہر فرینڈز کے علاوہ اب کرتے ہیں اپنے پلے کے کریکٹرز کی بات تو کریکٹرز میں سب سے پہلے فیفو جو کہ مین کریکٹر ہے ہمارے سٹوری کی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ ایک چرسمیٹک پرسنیلٹی ہے مطلب کہ ایک سمہاو ایسینٹرک بھی ہے اور یہ اس کی گھر پہ جو ہے نا وہ اب ایک پارٹی ہونے والی ہے get together ہے جس میں سبھی جو فیمیل فرینڈز ہیں وہ اس کی کٹھی ہوں گی اور یہ ہمیں بتائیں گی کہ ایکچولی میں اس ٹائم کی فیملز کس طرح سے ساتھ ہی ساتھ یہ لیڈر ہے اپنے فرینڈز میں اور انکونونشنل اس کا بیہیوئر ہے اور جو تریڈیشنل جینڈر نومز ہیں یہ اس کو چیلنج کرتی ہے نیکس کریکٹر ہے ہمارے پاس سنڈی یہ بھی فیمل کریکٹر ہے جو کہ کونونشنل ایک کریکٹر ہے مینز کہ تھوڑا سا تریڈیشنز کو دکھانے والی اور یہ تریڈیشنل فیمل رولز جو اس ایرا کی تھی اس کو یہ ریپرزنٹ کرتی ہے اور اس کے جو سوشل نومز اور اپیرنسز کے ساتھ جو کنسرن ہے وہ بھی یہ شو کرواتی ہے پلے میں اس کے بعد تھرڈ کریکٹر ہے کریسٹینہ ابھی جو کریسٹینہ کا کریکٹر ہے یہ بہت زیادہ ایک ریزرڈ وومن ہے اور ایک کنزرویٹیو ایک ٹائپ کی وومن ہے اور اس کا جو کریکٹر ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح سے جو انٹرنل کانفلکٹس ہوتے ہیں وومنز کے فیس میں اور جو پیٹرائٹسٹرل جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے اور پھر جو ڈمیسٹک ایک وومن ہوتی ہے اس کی کیا پرابلمز ہیں ان سب کو یہ شو کرواتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس فورس کریکٹر ہے پاولا کا پاولا کا جو کریکٹر ہے یہ ایک آوٹسپوکن وومن ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو پرسپیکٹیوز ہیں یا پھر اس کی جو تھوڑس ہیں وہ بہت ریڈیکل ہیں ہم کہہ سکتے ہیں بولڈ ہیں اور ایک یہ ان کو ریپیزنٹ کرتی ہے جو کہ بہت زیادہ لیبرل وومن ہوتی ہیں ان کو اور جو سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز میں ہوتی ہیں یہ ان کو بھی بتاتی ہے جو کانفلکٹ ہے سوسائٹی میں کہ ایک وومن کو رائٹس ملنے چاہیے اور جو بولڈ وومن کے ایک ان کی تھیری ہے یا کانسپٹ ہے اس کے لئے یہ بہت زیادہ آواز اٹھاتی ہے اس کے بعد جولیا جو کہ ہمارے فیفٹ کریکٹر ہے اس میں بہت امپورٹنٹ کریکٹر جو کہ ویل چیئر کو یوز کرتی ہے کیونکہ اس کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کو ہیلوسینیشن ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ ویل چیئر پہ ہوتی ہے اور یہ سائیکلوجیکلی بہت اور اموشنلی بہت زیادہ سکیرڈ ایک وومن ہے اور اس میں ہمیں ولیوریبیلٹی اور ریزلنس کے جو تھیمز ہیں وہ اس کے کریکٹرز میں نظر آتے ہیں اس کے بعد سکس کریکٹر ہے ہمارے پاس ایما کا جو کہ تھییٹریکل ہے مینز کے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک انٹرٹیننگ پرسنالیٹی ہے گروپ میں ایسا انٹرٹینر کام کرتی ہے اور ایک ڈانا میں ایک انرجی لی آتی ہے پلے کے اندر اس کے بعد سیمتھ کریکٹر ہے ہمارے پاس یہ جو ایک پراغمیٹک اور ایک سائنیکل پرسنالیٹی ہے جس کے اندر ایک ایسی پرسنالیٹی جو کہ ڈیفرنٹ ہو سبھی وومن سے اس ٹائپ کی ایک خاتون ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کریکٹر ہے سیسیلیا کا جو کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چنوں کو observe کر رہی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ role بہت سپٹل ہوتا ہے اور یہ outside جو perspective ہوتے ہیں گروپ کے dynamics یہ ان کو represent کرواتی ہے یہ ہو گئے ہمارے کریکٹرز اب آتے ہیں اس کے سمڑے کی طرف یہ جو play ہے یہ اس کے تین parts ہیں سب سے پہلا جو part ہے ہم اس کو discuss کرتے ہیں پہلا part start اس طرح ہو ستا ہے فیفو کا گھر ہے اور وہاں پہ ایک living room ہے جہاں پہ اب سبھی women's نے اکٹھے ہونے ان کا get together ہونا ہے اور انہوں نے charity کی بات کہنی ہے جو کہ education کے لئے ہوتی ہے بڑ جو اس کا original reason ہوتا ہے اس charity کا وہ بتایا نہیں جاتا لیکن یہ بتایا ضرور جاتا ہے کہ education کے purpose کے لئے charity اکٹھا کرنی ہے اس کے لئے یہ جو ہے اب get together ہونے والا ہے یہاں پہ فیفو کے گھر پہ کیونکہ فیفو ایک leading women ہے اس میں تو اس وجہ سے اسی کے گھر میں ہوگا اور ایک leader ہے اس وجہ سے women's کے group کی اب ہوتا یہ ہے کہ Christina اور Cindy اب یہ دونوں already مجود ہیں اس کے گھر پہ فیفو کے اب ان کی آپس میں conversation ہوتی ہے اور فیفو ان کو بتاتی ہے کہ میرے husband نے مجھ سے شادی اس لئے کی ہے تاکہ وہ ساری ایک اس کے لئے reminder وہ رہے کہ women's وہ کتنی lotsom ہوتی ہیں وہ کتنی loving ہوتی ہیں اس وجہ سے پھر فیفو کہتے کہ میں اس بات پہ ہمیشہ ہس دیتی ہوں Christina اور Cindy کو وہ بتاتی ہے then فیفو جو ہے وہ gun اٹھاتی ہے اور جو ہے اپنے husband Philip پہ نشانہ لگاتی ہے اور اس کو دیکھ کر جو ہے نا Christina اور Cindy جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں فیفو then کہتی ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈرنے والی کیونکہ actually میں یہ میں اور میرا جو husband Philip ہے وہ کھیلتے ہیں میں ایک خالی gun کو چلاتی ہوں اور وہ then جان بوچ کر جو ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور پھر تھوڑے در بعد خود ہی اٹھ جاتا ہے تو یہ دیکھ کہ کافی Christina اور Cindy جو ہے وہ strange ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسا game ہوا جو ہے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی ساری female friends کا جو کہ یہاں پہ women's آنے والی ہیں اس living room میں اب ہوتا کیا ہے کہ فیفو Christina Cindy جو ہے ہوا تھا Cindy جو ہے وہ Christina کو بتاتی ہے کہ ایک دن کیا ہوا تھا کہ یہ ہنٹنگ کے لئے جنگل میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک man کے ساتھ گئے ہوئے تھے man جو ہے جب وہ نشانہ ایک deer پہ لگاتا ہے تو وہ اس time پہ Julia بھی گر جاتی ہے تو یہ unclear ہوتا ہے کہ goalie actually میں لگی کس کو ہوتی ہے Julia کو یا پھر اس لومری کو تو actually میں اٹھو جاتی ہے مطلب کہ اس کے mind میں ایک سکار آ جاتا ہے اس time سے اور اب یہ ہیلو نسی نیشن کا شکار ہو جاتی ہے اکثر ہی اس کے بعد ایما بھی آ جاتی ہے یہاں پہ living room میں اور ان کو آ کے انٹرپٹ کرتی ہے ان کی conversation کو اس کے بعد سوج ہے وہ پولا کے ساتھ یہاں پہ آ جاتی ہے اور سیسیلیا بھی انٹ پہ یہاں پہ آ جاتی ہے جب سے وہ آتی ہے نا وہ comment کرتی ہے فیفو کو آ کے flow secret یہ term ہے جو کہ feminist criticism کے لیے use کی جاتی ہے فیفو نے کہیں speech دی تھی feminist criticism کے لیے تو وہ اس سے آ کے اس کو compliment دیتی ہے جب وہ living room میں آتی ہے اور انٹ پہ سیسیلیا بھی آ جاتی ہے اور یہاں پہ اس کا part 1 ختم ہو جاتا ہے اب آتا ہے اس کا part 2 story کا اس میں فیفو and ایما جو ہیں ان کی جو آپس میں conversation وہ start ہوتی ہے اب یہ جو part 2 ہے نا اس میں 4 rooms ہیں اور 4 rooms میں play perform ہو رہا ہوتا ہے مطلب ایک ہی time پہ تو audience کو جو ہے وہ ہر ایک room جا کر دہنا بڑھتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے تو first room آتا ہے فیفو and ایما فیفو and ایما جو ہیں وہ آپس میں conversation کر رہے ہوتی ہیں female and male فیفو and ایما جب conversation ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک تھیری کے بار میں بتاتی ہے فیفو کو ایما کہتی ہے کہ اگر کسی کی biological well developed sex ہوں گے تو اس کے heaven میں جانے کی اتنے زیادہ chances ہوں گے فیفو اس کو بس اتنا کہتی ہے کہ life physical pain سے زیادہ بہت practical pain ہے اور وہاں پندی conversation ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد second room میں kristinia اور sinndi کے conversation چل رہی ہوتی ہے فیفو کو رہی لے کر sinndi جو ہے وہ kristinia کو کہتی ہے کہ ایک دفعہ بھلا کیا ہوا کہ ہم میرے خواب میں دیکھا کہ میرا نہ کوئی پیچھا کر رہا ہے مطلب کوئی اس کو وہی incident بھارے یاد آتا ہے جب وہاں سے گری ہوتی ہے اور deer کو اس کی death ہو جاتی ہے تو یہ judges کا ایک scene ہوتا ہے وہاں پہ اس کو اپنی hallucination میں دیکھتی ہے اور judges کہتے ہیں کہ تم اس incident کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ اور ساتھ جو جولیا ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ فیفو کو مار نہ چاہتے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو مار نہ چاہتے کیوں ہر کہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پولا اور سیسیلیا یہ اپنے romantic relationship کی دونوں باتیں آپس میں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا پہلے جو آپس romantic relationship آجاتی ہے یہاں پھر ان میں strength کتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ایما جو اپنی speech دیتی ہے charity کے بارے میں اس کے بعد ان سارے friends میں آپس میں یہ water fight کرتے ہیں مطلب یہ ایک game کھلتے ہیں پانی سے اس کے بعد جولیا اور فیفو جو آپس میں ان کی conversation ہوتی ہے جو فیفو ہے جولیا کو کہتی کہ تم چیئر سے اٹھو try کرو تم کھڑی ہو سکتی ہے but جولیا کہتی i can't پھر فیفو گن کو اٹھاتی اور کہتی میں اس کو صاف کرنے کے لئے بھائی جا رہی ہوں اس کے بعد جولیا کو خطرہ ہونے رکھتا ہے کہ می بھی جو ججز نے مجھے کہا تھا کہ ہم اس کو مانا چاہتے ہیں فیفو کو یہ ہونے والا ہے اب ایسا نہیں ہوتا ایک بہر سے گن کی آواز آتی ہے سب بھاگ کر جاتے ہیں جولیا ہے صرف اپنے سر پہ ہاتھ لگاتی ہے کیونکہ اس کو وہ انسیڈن دوبارہ سے آواز سن کے گن کی یاد آ جاتا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہوا تھا کچھ سال پہلے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنی چیئر پہ ہوتی ہے اور اس سر پیچھے کو ہو جاتا ہے سب وہاں پہ آجاتے ہیں ہوا یہ جاتا ہے اور یہ ہے اس میں ایک فیمنیس لٹریچر تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر واشنگ چینل لٹریچر